نہ چاہوں گا کہ آج جو پچاسویں سال گرہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور جو ہم منا رہے ہیں جو سوچ اور فکر پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے جس کے تحت یہ ماروی وجود میں آئی تھی وہ سوچ اور فکر آج بھی زندہ ہے اس پارٹی کے دو چیئر پرسن یک کے بعد بھیگ رہے جمہوریت کی خاطر عوام کی بہبوت کی خاطر جام شہادت نوش کر چکے ہیں دنیا کی واحد یہ پارٹی ہے جس کے دو سکسیسیو چیئر پرسن شہید ہو گئے ہیں جن پارٹی ختم نہیں ہوئی پارٹی اس لیے ختم نہیں ہوئی اس بار یہ پارٹی ایک سوچ اور نظریہ کا نام ہے اور وہ سوچ اور نظریہ آج بھی زندہ ہے تب ہی تو یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا لیکن جہاں ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں نصف صدی کو وہاں آپ نے درست کہا چیلنجز بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دو بڑے چیلنجز ہیں نہ صرف پاکستان پیپلس پارٹی کو بلکہ تمام جمہوری قوتوں ہمارا نظریہ جو شہید بھٹو نے دیا تھا وہ یہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے پاور بیلانگس ٹو دے پیپل اور آج اگر ایک خطرہ ہے سب جمہوری قوتوں کو تو وہ یہ ہے کہ طاقت کا مہور منتخب نمائندوں کے ہاتھ سے نکل کر عوام کے ہاتھ سے نکل کر غیر منتخب غیر جمہوری قوتوں کے ہاتھوں کی طرف جا رہا ہے یہ پاکستان پیپلس پارٹی کے لیے تمام جمہوری قوتوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے دوسرا چیلنج جو میں سمجھتا ہوں ہماری پاٹی کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ شہید محترمہ دینجی بھٹو نے ملٹنسی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ لڑتی ہوئے شہید ہو گئی اور وہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے شہید ہوئی کہ سواد سے پاکستان کا پرچم اتار دیا گیا ہے اور میں وہ پرچم دوبارہ لہراؤں گی ہمارے سامنے چیلنج یہ ہے کہ پچیس نومبر کو جو کچھ خیضہ بات میں ہوا درنے میں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نقشہ اس کے بعد بدل گیا ہے اور ہمارے سامنے اب یہ چیلنج ہے کہ مذہبی انتہا پسندی ایکسٹریمزم اور ملٹنسی جس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی تھی ہم اس مشن کو آگے پڑھائیں یہ میرے سامنے دو بڑے چیلنجز ہیں پاکستان ٹیپلز پارٹی کے سامنے اور تمام جمہوری قوتوں کے ساتھ ہم نے سینٹ میں ایک تحریک التواہ جمع کی ہے کیونکہ جس دن یہ واقعہ ہوا وہ آخری روز تھا سینٹ کا اور اس میں تھوڑی بہت باتیں ہوئی لیکن اس کے بعد بازابتہ طور پر ہم نے تحریک التواہ بھی جمع کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس پر بھرپور بات ہوگی کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرص کیا پچیس نومبر کو جو کچھ بھی فیضاباد میں ہوا سٹیٹ اور سوسائٹی سرنڈر کر گئی ہے اور یہ جو سٹیٹ اور سوسائٹی کا سرنڈر ہے اس کے خلاف اب ہم کو آواز اٹھانی ہے اور ہم نے کوئی راستہ نکالنا ہے اور پارلیمان کے ذریعے راستہ نکالنا ہے اس کی جو جذویات ہیں میں اس پر نہیں جاؤں گا میں صرف آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچیس نومبر کو نقشہ بدل گیا ہے اور ہم کو اب یہ آواز پارلیمان میں اٹھانی ہے اور ہم نے اس کی لیے آلریڈی ایک ایک جنرین موشن جمع کر آنی ہے ڈینکیو